آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ الگ تیلنگانہ کے گھٹھن کے لیے سرکار نے کیا فارمولا طے کیا بٹوارے کے بعد آندھر پردیش کی نئی تصویر کیسی ہوگی آندھر پردیش کا بٹوارہ قریب قریب تیہ ہو چکا ہے الگ تیلنگانہ راجے کی جو مہم 1979 سے شروع ہوئی تھی اور 40 سال بعد 2009 میں تیز ہوئی وہ اب انجام کی اور ہے کانگریس آندھر پردیش اور تیلنگانہ کو الگ الگ صوبے کی شکل دینے کا مند بنا چکی ہے بس اعلان کی آبچارک تاب باقی ہے مسئلہ ہے اس کا وائیڈس کنسلٹیشن ہو چکے ہیں اس کے بارے میں شریف کرشن کمیشن کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے تو سبھی سے چرچہ ہو جانے کے بعد اب اس میں نیڑنے ہونا ہے تو جلدی نیڑنے ہو جائے گا واقعی میں یہ بڑا فیصلہ ہے جس کے بعد آندھر پردیش کا بھو گول 60 سال پہلے جیسا ہو جائے گا دسمبر 1953 میں تیلنگانہ کا آندھر پردیش میں ویلے کا فیصلہ بھی کانگریس کا تھا اور اب تیلنگانہ کو الگ راجے بنانے کا فارمولا بھی کانگریس نے ہی ٹھونڈا سوتروں کا کہنا ہے کہ آندھر پردیش کا بٹوارہ برابر برابر ہوگا موجودہ آندھر پردیش کے 24 میں سے 12 زلے تیلنگانہ کے حصے آئیں گے اور باقی بچے 12 زلے کہلائیں گے آندھر پردیش حیدر آباد اگلے پانچ سال تک دونوں راجیوں کی راجتھانی رہے گا جس کے بعد آندھر پردیش کو اپنے لیے الگ راجتھانی بنانی اور بسانی ہوگی اگر آگے چل کر حیدر آباد کو لے کر تیلنگانہ اور آندھر پردیش میں ٹکراؤ کی نوبت آئی تو چنڈی گھڑ والا فارمولا آزمایا جا سکتا ہے تیلنگانہ کو ساٹھ سال پہلے آندھر پردیش کا حصہ بنایا گیا تھا لیکن تیلنگانہ کے لوگوں کو آندھر پردیش کا ساتھ کبھی راست نہیں آیا حیدر آباد آدل آباد کھمم کریم نگر مینڈک محبوب نگر نلگونڈا نزام آباد رنگا ریڈی اور وارنگل ان دس زلوں کو ملا کر الگ تیلنگانہ راجے بنانے کی مانگ آندھر پردیش کا نیا نقشہ بنانے کے سولہ سال بعد ہی شروع ہو گئی اس تیلنگانہ میں جب الگ تیلنگانہ کی آواز بلند ہوئی تو سرکار نے ایسے کچھ لوگوں کا سیاسی پرلاپ سمجھا تھا لیکن دوہزار نو آتے آتے سرکار کو ہی سمجھ آ گیا کہ اب تیلنگانہ کا مددہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز